انورس ٹرنومیٹرک فنکسن بیوید پرسنوالی کوشن نمبر ایک اس کین پہ ہیں یہاں پر کوشن کرنے سے پہلے ہمیں جو مکھے بات ہے وہ بات یہ ہے کہ ہمیں انورس فنکسن میں رینج یاد ہونی چاہیے اگر ہمیں رینج یاد نہیں ہے تو کوشن کو ہم گرد کر سکتے ہیں اس لیے رینج کا یاد ہونا بہت جروری ہے تو رینج کیا ہوتی کوشن برس کی جیرو ٹو پائی یعنی کہ اس کا جو آنسر ہے وہ جیرو اور پائی کے بیچ میں ہونا چاہیے ٹین برس کی جو رینج ہوتی ہے اوپن انٹرول یعنی کھلا انترال پائی وائیس ٹو سے مائنس پائی وائی ٹو سے اس کے بیچ میں آنسر ہونا چاہیے اب دیکھیں یہاں پہ ہم کوش انورس سے کوش اگر ہٹا دیں تو ٹیٹین پائی اپون سکس آئے گا اور وہ ٹیٹین پائی اپون سکس کا مطلب ہوگا وہ جیرو اور پائی کے بیچ میں نہیں ہوگا تو یہاں پہ اگر ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ جو سولو کا آئے گا وہ یہ آئے گا ٹیٹین پائی اپون سکس لیکن یہ اس کے اندر نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہم اسے ابھی تھوڑا اور سول کرنا پڑے گا اسی طرح سے اگر ہم ٹین برس کو ٹین یہاں سے کاٹ دیں تو سیبین پائی اپون سکس آئے گا سیبین پائی اپون سکس جو ہے وہ مائنس پائی وائی ٹو سے پلس پائی وائی ٹو کے بیچ میں نہیں ہے تو یہ بھی اس کا صحیح آنسر نہیں ہے تو آپ ہم کیا کریں گے اس کو بریک کریں گے دیکھیں کیسے کریں گے پہلے تو ہم پورا لکھیں گے اس کو قوس inverse قوس ٹین پائی اپون سکس ٹھیک ہے اب کچھ ایسا کرو کہ اس کا سول ہو کر یہی آنی چاہیے ٹین پائی اپون سکس ہم نے کیا کر آئے اس کو اس کو لے سکتے ہیں ٹو پائی پلس پائی اپون سکس اب دیکھیں چھہ دو نہیں بارہ رکھتے ہیں اب ہم نے ایسا ہی کیوں کر آئے ایسا اس لیے کر آئے کیونکہ قوس تین سو ساٹھ پلس چھیٹا پلس کی قوس چھیٹا ہوتا ہے ٹیک ہے اور ان کو سول کریں گے تو اوپر والی لائن آ جائے گی اس لیے ہم نے اس کو ایسا کیا تو قوس تین سو ساٹھ پلس چھیٹا برابر ہوتا ہے قوس چھیٹا چھیٹا کے اس طرح پر کتنا یہاں پر پائی اپون سکس اب دیکھیں قوس سے قوس یہاں پر ہٹی جائے گا پہلے چیک کریں گے کیا یہ آنسار اس کا صحیح ہے تو یہاں پر دیکھیں پائی وائی سکس یعنی کی پائی وائی سکس کمال ہے تیس انس تیس انس جو جیرو اور پائی کے بیچ میں کرتا ہے یعنی کی پائی اپون سکس جو ہے بلون کر رہا ہے اس کے بیچ میں جیرو اور پائی کے بیچ میں تو اس کا ملانہ یہ جو آنسار ہے ہمارا صحیح ہو گیا اسی پرکار سا دیکھیں اس کو بھی بریک کرنا کیسے کریں گے پہلے لکھیں گے 10 inverse 10 اور یہ کتنا ہے 7 pi upon 6 پہلے ہم لکھ لیتے ہیں پورا ایسا ہی اب اس کو بھی بریک کریں گے کیسے کریں گے اسے لکھیں گے کچھ ایسا بریک کرنا ہے کہ سول ہو کے اس پر پرورتہ نہیں ہونا چاہیے 6 pi 6 pi x 7 pi وہ 10 x 60 plus theta جو ہوتا ہے وہ plus کے 10 theta ہوتا ہے اگر آپ کو range یاد نہیں ہوگی تو آپ question کو کیا کر لیں گے غلط کر لیں گے 10 plus 10 ڈجائے گا آپ دیکھیں pi upon 6 اس کے بیچ میں ہے یا نہیں ہے جو ہمیں range ہے range کیا اس کی open interval یعنی کھلا interval minus pi by 2 سے plus pi by 2 تو بلکل صحیح answer ہمارا اس کے بیچ میں آگے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں next question question number 3 تو دیکھیں question number 3 اس کے ان پہ ہے تو پہلے ہم نے اس کی left hand side لکھ لی ہے اب دیکھیں 2 sign numbers تو اگر یہاں پہ 10 ہوتا تب تو ہم سیدھا formula لگا جاتے ہیں چونکہ sign ہے پہلے sign کو ہم 10 میں change کریں گے کیسے کریں گے اس کے لئے ہم اس میں substitution کر دیتے ہیں یعنی کہ put sign inverse 3 upon 5 کو ہم نے تھوڑا دیکھ لیے مال لیا ٹھیٹا تو یہاں سے sign ٹھیٹا بلاور ہو جائے گا 3 upon 5 تو یہاں triangle بنا دیں گے sign ٹھیٹا ہم جانتے ہیں ہوتا ہے لم بٹے کا یعنی یہ 3 ہو جائے گا اور یہ 5 ہو جائے گا تو پائیتھوس پرمی سے پہلے اس کا ہم ادھار نکال لیں گے اسے a مال لیا اس کو b مال لیا اس کو c تو ہم ادھار نکال لیں گے اس کا پائیتھوس پرمی سے تو a b square براؤر ہو جائے گا under root a c square minus b c square پائیتھوس پرمی سے تو a c ہمیں ہے پانچ b c ہمارے پانچ ہے تین اسے سول کریں گے سکوئر نہیں آئے گا ہم نے یہاں لگا دیا تو یہاں سکوئر نہیں آئے گا کتنا ہو گیا پانچ کا براؤر ہو گیا پچیس تین کا براؤر ہو گیا نو دو لوگ آ گیا سولہ یعنی کی آ گیا چا اور a بھی معلوم ہو گیا تو سائن ٹیٹا ہمیں چاہیے کیا 10 اس لیے 10 ٹیٹا اجی کلٹو ہو جائے گا لم بٹے ادھار لم کیا ہے اس کا بی سی مردھار ہے a b تو یہاں سے 10 ٹیٹا اجی کلٹو ہو جائے گا 3 اپون a b a b کتنا ہے چار ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ٹیٹا کتنا ہو گیا ٹیٹا ہو جائے گا 10 انبرس 3 اپون 4 ٹھیک اب دیکھیں 3 سائن انبرس ہم نے لیٹھن سائیڈ لیتی لیٹھن سائیڈ میں کیا تھا یہاں پہ 2 سائن انبرس 3 اپون 5 اور سائن انبرس 3 اپون 5 دیتا ہوں یہ ہوتا ہے چوکی 2 ٹین مرس ایکس براور ہوتا ہے ٹین مرس 2 اپون 1 مائنس کے ایکس اسکر تو یہاں ایکس کے اسطان پہ ہے 3 مٹھے چار یہاں ہم سوال کریں گے یہاں لائیں گے ٹین انبرس اس کے بعد دیکھیں ایکس کے اسطان پہ کتنا یہاں 3 مٹھے چار 2 اینٹو 3 اپون 4 اپون 1 مائنس کے ایکس سکیئر یعنی 3 مٹھے چار کا سکیئر آپ اس کو سوال کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ہو جائے گا دو یہ ہو جائے گا دو چار دو سے اکھڑے جائے 3 مٹھے دو یہ سوال کریں گے یہاں 3 تھی 9 بٹے 16 لینے تھی کتنا ہو جائے گا یہ لینے ہو جائے 3 بٹے 2 16 16 17 17 16 اب اس میں دیکھیں سب سے 7 نیچہ پچھیں گا اور یہ اوپر پہنچ جائے گا پھل ملا کے پچھا 10 سب سے نیچے اور اوپر کا ملٹیپلائی میں باقی وہ جو بیچ والے دو بٹے مائے 2 8 16 18 24 تو یہ آنسر آگیا ہمارا کتنا آگیا آنسر 10 inverse 18 24 بٹے 7 یہ آگے رائٹ ہن سائٹ ٹھیک اب اسی طرح سے ہم کریں گے کوششن نمبر چار تو کوششن نمبر دیکھیں 4 سکرین پہ ہے ہم نے لیٹ ہن سائٹ اس کی لے لئی اب اس کی رائٹ ہن سائٹ کو پروو کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں لیٹ ہن سائٹ میں سائن میں دے رکھی اور رائٹ ہن سائٹ میں آنسر 10 میں آیا ہوا ست سے پہلا کام ہے کہ سائن کو 10 کے پدھو میں چینج کرنا تو سائن کو 10 کے پدھو میں کیسے چینج کرنا یہ تو direct formula بھی ہوتا چینج کرنے کا اگر آپ direct نہ کرنا چاہیں تو تھوڑا سا اس کو صور کر سکتے کیسے دیکھیں یہاں پہ لکھیں 10 inverse اب اسے change کرنا ہوگے تو بیسے اس کا formula ہوتا لیکن آپ بتائیں کیسے change کرنا یہاں پہ 10 inverse ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم تھوڑا سا راف کام کریں کریں آٹھ بڑے سترہ ہے تو آپ یہاں پہ سائنٹ ٹھیک ہوتا لمبٹے کریں یہاں پہ آٹھ لکھے دیں یہاں پہ سترہ پائت کو اس پر میں سے اس کا آدھار نکال لیں آدھار جو آٹھ بڑے ٹھیک تو یہ کام آپ اس طرح سے کرتے دیں اس کے لئے دوسرا ٹینگل ہم نے بنا لیا سائن ٹھٹا ہوتا لمبٹے پائت پرمیسن نکال لیں گے پانچ سکیر مائنس تین سکیر پانچ بنجے پچیس تین تین نو اور یہ جائے سولہ یعنی چار ٹین ٹھٹا ہوتا لمبٹے ادھار یعنی تین بٹے تو ایک طرح سے یہ فرمولے کا یوز ہو کر سکتے یہ کام ہم فیر پہ نہیں دکھا سکتے تو اسے مان کے کرنا پڑے گا تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اگر ایک طریقہ تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اسے ہم مان لے تھوڑے کیونکہ یہ رول جو ٹنڈومیٹری میں لگتا ہے انورس میں نہیں لگتا مان سائن بس آٹھ بٹے سترہ براور ٹھٹا یہاں سائن ٹھٹا کتنا ہو جائے سائن ٹھٹا ہو جائے آٹ بٹے سترہ ٹھیک اب یہاں سے آپ ٹینگل بنا سکتے یہ کام آپ پھر میں دیکھا سترہ بھی کر سکتا اگر کم نمبر آتھا اگر جیاد نمبر آتھا 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 سائن ٹھٹا کیا ہوتا ہوتا آٹ بٹے سترہ پائتھوس پر میں سے آدھار نکال لیں آدھار جیسے ہم نے نکال آدھار آجائے گا یہاں پر پندرہ ٹھیک تو یہاں سے ہم نکال لیں ٹین ٹھٹا ٹین ٹھٹا کیا ہوتا آٹھ بٹے پندرہ ٹھٹا برابر آگیا ٹین آٹھ بٹے پندرہ بہت اسی پرکار سے اسے کچھ اور مال لیں گے یہ والا ہے اس کو ہم کچھ اور مال لیتے مال لیجے اسے ہم نے مال لیا سائن نمبر ثری اپون فائب کو مال لی ہم نے فائی مال لی تو سائن فائی کتنا ہو جائے گا یہاں پہ سائن فائی جی کل ٹو ہو جائے گا ثری اپون فائی یہاں سے ہم ٹین بنائیں گے یہاں پہ اینگل لیفیں گے فائی یہاں کتنا تھا ٹھٹا تو سائن فائی ٹین فائی کیا ہوتا لم بٹے ادھار تین بٹے چار فائی کتنا ہو گیا اگر ٹین انبرز تین بٹے چار اس کے بعد ہم لیں گے اس کی لیپ ہن سائیٹ میں اس کو یہاں سائٹا دیتا ہوں یہاں دیکھیں جو آپ کی لیپ ہن سائیٹ ہے لیپ ہن سائیٹ کیا تھی سائیٹ انبرز آٹھ بٹے ستر اس کو ہم نے کیا مانا تھا چیٹ اور دوسری کیا تھی سائیٹ بٹے پانچ یہ کتنا تھا چیٹ کے اس تھان پہ تو یہ رکھ دو جو ابھی نکالا ہم نے ٹین مرز آٹھ بٹے پندرہ اور فائی کے اس تھان پہ ہم رکھ دیں گے ٹین بٹے چار اب یہاں پہ فرمول لگا دیں ہوں گے ٹین والا ٹین والا فرمول لہ کیا ہوتھا ٹین والا فرمول لہ ہے ٹین مرز a پلس b یعنی آٹھ بٹے پندرہ پلس تین بٹے چار یا x پلس y بات ایک ab دو یا x پلس y یہاں پر ہے اپن ون مائنس کے ab آٹھ بٹے پندرہ انٹو تین بٹے چار تو یہاں میں فرمول لگ دیتا ہوں چو کی 10 برس x 10 برس y برابر ہوتا ہے 10 برس x پلس y اپن ون مائنس x یہ فرمول ہے ٹھیک اب اسے سول کریں گے سول ہو کے کتنا آنے شای آن سے ستر بٹے چتیس تو دیکھیں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے 10 برس تو اوپر لے لیں 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 کتنا جائے 15 گوڑا 4 4 32 45 45 نیچ ہو جائے گا 50 60 minus 28 24 24 اپن میں کیا رائے گا یہ ہی رائے گا 15 گوڑا 4 یہاں پر دیکھیں یہ پورا 15 گوڑا 4 سے 15 گوڑا 4 cancel ہو جائے گا کتنا ہو گیا یہاں پر 32 5 7 4 3 7 7 اور 60 24 34 اور یہ آگئی ہماری right hand side sort میں بھی آپ کر سکتے اس کو ڈیٹیل سے بھی دونوں طریقے میں یہاں پہ بتا دیئے اگر آپ کم number میں آتا ہے تو سوٹ کر دیں اور زیادہ number میں آتا آتا پورا ڈیٹیل سے کر دیں چلیے دیکھتے ہی next question 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 number 5 question number 5 اس کے بعد پھر cos میں change کر دیں لیکن یہاں پہ میں سیدھا ہی formula ہوں میں لکھ دی تھا formula چون ki cos inverse x plus cos inverse y برابر ہوتا cos inverse x y minus under root 1 minus x square into 1 minus y square یہ formula یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ x کام 4 وٹ 5 12 وٹ 3 جو y کام کر رہی یہاں پہ cos inverse ایسی رہیں اور اس کے بعد یہاں ان کی value رہی تو x کا مطلب 4 وٹ 5 into y pi کا مطلب 12 وٹ 13 بیچ میں minus sin upon 1 minus x square یعنی 4 وٹ 5 square square اور اسی طرح دوسرا والا تو بن minus y square یعنی 12 وٹ 13 square اب دیکھیں اس کو ہم solve کر لیتے وٹ sin mas یعنی 12 چک 48 13 55 اس کو solve کریں گے یعنی 1 minus 4 چک 16 بٹے 25 1 20 minus 12 12 144 بٹے 13 13 13 169 169 میں سے 44 گھٹا دیں گے یہ بچے گا 25 بٹے 169 اس کو solve کرتے ہیں اور وسلم 48 65 یہاں پہ 9 کا برگمول ہو جائے گا 3 اور 25 کا برگمول ہو جائے گا 5 25 کا برگمول 5 اور 169 یعنی 13 دیکھیں answer آنے والا یہ ہو گیا 48 بٹے 65 اور یہاں 3 پنجے پندرہ بٹے 13 پنجے 65 13 پنجے 65 اب یہاں پہ 65 فیر LC ہم جائے گا LC ہم ہے 65 یہ ہو جائے گا 48 minus 15 کتنا ہو گیا یہ اب یہاں کر دیتے ہیں کوس inverse 48 میں سے 15 بچے میں سے 15 گئے بچے 33 اور اپ اون میں 60 اور دیکھیں یہی ہم improve کرنا تھا یہ آگئی right hand side چلیے دیکھتے ہیں next question question number 6 question number 6 screen پہ ایسی یہ کرنا left hand side ہم نے لے لی ہے یہاں course ہے سائن ہے اور answer جو آرہا ہرہا سائن مارا پہلے course والے کو ہم سائن میں چینج کر کیسے ہوگا آپ تھوڑا سا rough کام کر کر لی تھے یہاں میں ایسے کریں گے ہم نے بتایا تا formula یاد کرنے ہو چیٹا ہوتا آدھار بٹے بارہ بٹے تیرہ پائیتھوس پیمی سے لم نکالیں گے تیرہ تیرہ سکیر یہ ہو جائے گا لم تیرہ سکیر مائنس کے بار سکیر اس کو سول کریں گے تیرہ تیرہ ہوتا 169 اور بارہ بارہ ہوتا 144 یہ جائے سول ہو کے 25 یا 5 ٹھیک اب چکی ہمیں answer سائن مل آنا تو یہاں لکھیں گے اس کو سائن بس لم بٹے گر یعنی کہ 5 بٹے تیرہ اسے آپ ٹھٹا مان کے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے ڈائرٹ ایسے کر لیں یہ کام ہم فیر میں نہیں دکھا سکتے کیونکہ انورس میں ٹرینگل رول نہیں لگتا ہے لیکن اگر اسے انورس ہٹا گے آپ یوز کر سکتے ہیں یعنی سائن کوس انورس باروٹے تیرہ کو ٹھٹا مان کے اسے ٹرنیمیٹری میں کنورٹ کر کے تب یوز کر سکتے ہیں ادر بائی آپ اس طرح رف میں دکھا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے سائن مان سالان اس سائن مرس ایکس انڈا روڈ بان مانس بائی اس کے پلس کے بائی انڈا روڈ بان مانس کے ایکس اس کے یہ فرمولہ ہے تو یہاں پر ایکس کے اس پہ ہے یہ پانچ بٹے تیرہ بائی کے اس پہ تین بٹے پانچ دیکھ ہمیں لیٹھ سائیڈ دے رکھی سائیڈ ہمیں لکھ نہیں کیلئی یہاں آئے سائن مرس ایکس ایکس بولے تو پارہ بٹے تیرہ اور پھر ون مانس بائی سکر یعنی کہ تین بٹے پانچ کا سکر پھر بیجن پلس ہے پلس ہی لگا دیا بائی بائی کا مطلب تین بٹے پانچ یہ ہے ایکس اور یہ ہے بائی تو اب یہاں پہ کیا آئے گا ون مانس کے ایکس سکر یعنی بارہ بٹے تیرہ کا سکر اب اسے سول کر لیتے سول کے آنسر آنا چاہیے چھپن بٹے پیسٹ چلی کیلکولیشن کرتے ہیں بارہ بٹے تیرہ یہ کتنا جائے گا تین تیا نو پانچ پچیس پچیس مائنس بیسے تمہیں ڈائیٹ بھی کر سکتا ہوں لیکن ڈائیٹ نہیں کرنا ہوں سول کر دیتا ہوں بارہ بارہ ہوتے ہیں ایک سو چھوالیس اور ون سسسٹی نائن یہ بارہ بٹے تیرہ پچیس سیکم پچیس پچیس میں ہو گئے سول بٹے پچیس یعنی یہ آئے چار بٹے پانچ سول ایسی سا کریں گے دیکھیں سول 179 179 میں 144 جائیں گے بٹے گا پچیس پچیس کا برمول ہوتا ہے 169 کا ہوتا 13 ابھی سے ہم نے سول کر 12 چوک 48 بٹے تیرہ پنج تین پنج پندرہ تیرہ پنج پنج پین سٹ یہ 48 اور پندرہ ہوگئے 48 اور پندرہ کتنے ہوگئے بار چوک 48 اور تین پنج پندرہ تو 48 اور پندرہ ہوگا 63 بٹے پین سٹ انصر آرہ ہمارا چپن بٹے پین سٹ تو دیکھیں یہاں بچے گا 25 میں سے نو ہوگئے چار بٹے پانچ تین بٹے پانچ ایک سو انتر اور 45 جو ہوتے وہ 63 ہوتے 63 بٹے تو اسے میں چیک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے یہ والا اس میں جو ہے اس میں فرمول لگانا ہمیں ہم نے یہاں لگا دیا یہاں لگائیں گے تو دیکھیں x کی جگہ 5 بٹے 13 12 بٹے 13 ہمیں لگانا یہ ہو جائے گا x یہ ہو جائے گا y خلط ہو گئے تو اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں یہاں پہ کیا آئے گا یہاں آئے گا تمہارا 5 بٹے 13 یہ 3 بٹے 5 پھر یہاں آئے گا 3 بٹے 5 اور یہ ہو جائے گا 5 بٹے 13 جہاں 12 بٹے 13 3 بٹے 5 اب اس کو دیکھیں صحیح کر لیں تو یہ ہو جائے گا یہاں سٹ آئیں گے اور یہ یہ صحیح ہے یہ یہ صحیح رہے گا یہ 5 بٹے 13 یہ ہو جائے گا 12 بٹے 5 بٹے 13 3 بٹے 5 3 بٹے 5 یہ صحیح ہے پھر یہاں گوڑ ہو جائے گا اور یہ یہ ملٹیپلائے گلت آئے گی اور اس کو صحیح کر دیتے ہیں دیکھیں یہاں کریں گے یہ ہو گیا 5 بٹے 13 اور 5 یہ 3 بٹے 5 یہ صحیح ہے 3 بٹے 5 یہ آئے گا یہ جائے گا 5 بنجھے 25 25 25 میں سے 16 4 بٹے 65 اب یہاں پہ ہو گیا 3 بٹے 5 25 14 12 یہاں پہ کتنا ہو جائے گا 12 بٹے 13 کتنا ہو گیا 13 15 12 36 آگیا 12 36 اور یہ 5 تھا 4 20 ہو گیا آپ سے یہاں چار پنجھے 20 اور بارت 36 36 اور یہ ہو گیا 56 56 اپون 65 اب یہ آنسر آگیا ہمارا رائٹ ہن سائٹ چلیے دیکھتے ہیں نیچ کوشن کوشن نمبر 7 کوشن نمبر 7 بان دیکھی جا گیا اب اس میں بھی 10 کی ترم آنسر لانا تو ہمیں اسے بھی رائٹ ہن سائٹ لیں اور دونوں کو ہم 10 کے ترم میں کرمیٹ کریں پہلے ہم اس کی رائٹ ہن سائٹ کو لکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کوشن نمبر سی بھی میں لکھ دیا ہے آنسر جو آرہا ہے وہ 10 کی ترم آرہا تو پہلے ہم سائن کو 10 کے پدوں میں لکھیں ہم یہ ہم نے بتایا تھا کیسے لکھنا ایک چھوٹا سا ٹینگل بنائیں گی تھا اور یہاں پہ پانچ بٹے تیرہ سائن ٹیٹا ہوتا لم بٹے پائیت پیتھوز پرمیر سے نکالیں گے آدھار یہ بارہ ہو جائے گا اس کی جائے لکھیں ٹین ٹیٹا ہوتا لم بٹے ادھار پانچ بٹے بارہ اس طرح سے یہاں بھی دیکھئے ٹین برز اس کے لئے بھی چھوٹا سا ٹین بنائیں گے پوش ٹھٹا ہوتا ادھار بٹے تین بٹے پانچ تو یہ اس کا لم نکالیں گے پانچ کا سکیر مائنس تین کا سکیر یہ سولو کا جائے پانچ پچ تین 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 چار جائے یعنی ٹین ٹھٹا ہوتا لم بٹے ادھار چار بٹے تین تو اتنا کام ہم رف میں کر لیں ٹھیک اب اسے میں فرمول لگا دیں ٹین کا ٹین کے پدوں ٹین کا ٹین کے پدوں میں فرمول ہوتا ٹین برز یہ پہلے بھی لکھ تھی ٹیک اب اس کو سول کر لیتی ٹین انبرز کتنا ہو جائے گا ایل شیم لے لیا ہم نے اوپر بار ایل شیم ہو جائے گا پانچ تین چوک بار چار چوک سول ایسی نیچے بھی سول کر لیں گے نیچے بار تیا چھتیس چار یہاں پہ اکھڑ جائے چار تیا بار یہ جگہ تین تیا نو نو مائنس پانچ بیٹے نو ٹیک اب اس کو سول کر لیں دیں سول کریں گے اس کو جو کہ سول ہے پانچ ہو گئے اکیس تین چوک چا چوک سول ہے سول پانچ ہو گئے اکیس بیٹے بار بیٹے دیکھیں یہ جو سب سے نیچ بیٹے بیٹے اکیس پانچ بیٹے چار اب اس کو سول کر لیں دیں سول کریں گے تین تیا نو تین چوک بار اور یہ جائے گا اکیس تیا ترے سٹھ اکیس تیا ترے سٹھ بٹے سول یہ آنسر آگیا ٹھیک دیکھتے ہیں نیچ کوشن نمبر آٹھ کوشن نمبر آٹھ سکرین میں نے لکھ لی ہے اس میں یہ فرمولا یوز ہونا تو ایک بار تو یہاں لگا دیں گے ٹین ای پلس بی کا اور یہاں پر لگا دیں گے ٹھیک جو یہاں جائے گا سات پلس پانچ ترسی گنا ہو جائے گی پانچ گنا سات ایسی یہاں پہ دیکھئے پانچ ستے پیتیس مائنس یہ جائے گا ایک بٹا پانچ گنا سات یہ دیکھئے یہ کینسل ہو جائے گا ایسی یہاں پہ دیکھئے کیا آئے گا یہاں پہ یہاں آئے گا آٹ پلس تین اور نیچے لکھیں گے آٹ گنا تین ایسی نیچے کیا آئے گا آٹ تیا چوبیس مائنس ایک آٹ گنا تین یہاں دیکھئے اس سے کینسل ہو گیا کتنا بچہ ہے یہ لکھ لیتے سات پانچ بارہ بارہ بٹے چون تیس ایسے یہاں پہ دیکھئے کتنا بچہ آٹ تین گیار بٹے چوبیس میں سے ایک گئے تیس اب ایک بار پھر ہم یہاں پہ لگا دیں گے دوارہ فرم یہی والا جو ابھی لگا یہاں آئے گا ٹین بس اس سے تھوڑا آس آل کر لیتے دیکھیں آپ یہ جائے بٹے سترہ ٹین ای پلس بی یعنی چھ بٹے سترہ اور یہاں پہ جائے گا ای پلس بی یعنی گیار بٹے تیس اپون ون مائنس چھ بٹے سترہ اور گیار بٹے تیس آہ اس کو ہم سول کریں گے دیکھیں ہم سول کریں گے آئے گا ٹین برس تیس کی چھ گونا کریں گے چھ تی اٹھ آر چھ دون بار ایک تی رہ ادھر گیار گیار گونا کریں گے سترہ اکم سترہ 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 ایک اٹھ اٹھ ایس نیچے دیکھے آئے گا سترہ گونا تیس ایس نیچے آئے گا یہاں پی سترہ تیس گونا چونتیس اور پانچ ہو گیا انتالیس مائنس چھ کم چھ گیا سترہ گونا تیس یہاں پر دیکھیں یہ سے پھر کینسل ہو گیا کتنا آیا ہو گیا سولو کے یہ ہو گیا آٹھ سات پندرے کا پانچ اور تین اور آٹھ ہو گیا گیار گیار ایک بارے کا دو اور ایک ایک دو اور ایک تین تین سو پچیس ایسی یہاں پہ دیکھیں پانچ پندرے میں سے چھ گئے یہ بچہ پانچ یہ آرہا گیار چھ چھ سٹ اور یہ کر رہا تھا ہم نے سترہ تیا ایک کیا ون ہوتے ہیں یہ سترہ تیا کیا ون یہاں سترہ تیا کیا ون اور سترہ دون چونتیس چونتیس ہم آٹھ آٹھ میسج چھ گئے بچے دو یہاں بچہ دی اب یہ دیکھیں پورا کینسل ہو گیا یہ آگیا 10 مرز ون اور جو ون ویلو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پائے وائے فور یہ آگئی رائٹ ہند سائٹ پائے اپن فور رائٹ ہند سائٹ یہ ہو گیا پور یہاں پہ دیکھیں ہم نے آٹھ تک کوشن کرا دیئے اب آٹھ سے لے لاش ٹھ یعنی اینڈ تک سترے تک کوشن ہم نیکسٹ پارٹ میں کرائیں تو اگر آپ کو اس کے سالویسن کا پیڈی ایپ چاہیے یا آن لائن ٹیشٹ بھی ہم لیتے اس ٹیشٹ میں آپ پارٹسی کرنا ہے تو ویڈیو موسیقی